اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل امی فرزا کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آج جو میں ریسپی لے کر آئی ہوں وہ ہے مطر پلاو کی مطر پلاو بہت ہی اچھا اور بہت ہی خوشبودار بنا تھا تو آپ کے ساتھ اس کی ریسپی میں شیئر کرتی ہوں یہ رائتہ ہے اور یہ مطر پلاو ہے سب سے پہلے ایک پتیلی میں ہم نے تیل دیا تقریبا ہاف کپ میں نے تیل دیا اور اس میں دو غدر پیاس دال دی پیاس کو تھوڑا سا سوتے کرنے کے بعد ہلکی سی جب وہ پراؤن ہو گئی تو اس میں میں نے ڈالا ہے ایک چم مزیرا سابت گرم مسالہ سابت گرم مسالہ میں ایک پالیان کا پھول تھا دال چینی اور کالی مرچ اور ایک الائی جی سابت گرم مسالہ ڈالا زیرہ ڈالا اور پیاس ڈالیں اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیا اور اب ہم اس میں ڈالیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کے پیسٹ کو ہم نے اچھی طرح پھول لیا تاکہ کوئی اسمیل وغیرہ نہ ہو اس کے بعد میں شامل کروں گی ٹیماتر ٹیماتر میں دو عدد ہی شامل کر رہی ہوں کیونکہ میں جو اس کا مسالہ بناؤں گی وہ زیادہ تر میں دھائی میں ہی بناؤں گی تو مطر کے پلاو میں دھائی بہت اچھی لگتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا ٹیماتر کم دالیے گا اور جو دھائی ہے وہ زیادہ دالیے گا تو ایک بہت اچھا زائقہ آتا ہے مطر کے پلاو میں آپ ٹیماتر تھوڑے سے نرم ہو گئے تو میں نے اس میں ڈال دی ہیں 8 سے 10 عدد ہری مرچ اب میں نے ہری میں شامل کی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں نے دو چمج بھر کے نمکے ڈالے ہیں اور اس مسالے کو تھوڑی دیر میں ڈھکن ڈھک کے گلنے کیلئے رکھوں گی اس سے پہلے میں اس میں ڈال رہی ہوں دھائی کیونکہ دھائی کو میں جماتی ہوں گھر پہ اور تو یہ زیادہ اکثر ہو جاتی ہے تو میں اس کے اس طرح جو آئس کیوب ہوتے ہیں اس میں جمع لیتی ہوں اور جب مجھے ضرورت ہوتی ہے تو میں اسی طرح یہ دھائی ڈال دیتی ہوں تو میں نے یہ تقریباً 7-8 آئس کیوب جو دھائی کے تھے وہ میں نے ڈال دیے اور مسالے کو اچھی طرح بھون لیا ہے اب میں اس میں مطر شامل کر رہی ہوں کیونکہ مطر دیر میں گلتے ہیں تو پہلے میں مطر شامل کروں گی مطر تھوڑے سے گل جائیں گے تو پھر میں اس میں آلو شامل کروں گی اب میں ایک اور چمچ نمک اور ایک چمچ کٹیوی لال مرچ شامل کروں گی اس میں پسیوی لال مرچ نہیں ڈالتی ہوں میں صرف ہری مرچ اور کٹیوی لال مرچ بھی زرہ سی ڈالتی ہوں تاکہ ایک زائی کا آج ہے دروائیس میں اس کو صرف ہری مرچ میں ہی بناتی ہوں تو بہت مزے کا بنتا ہے دیکھیں مطر تھوڑے سے گل گئے تو اب میں اس میں آلو شامل کر رہی ہوں اور آلو شامل کر کے میں اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دوں گے میں کسی بھی چیز کو گل آنے کے لئے زیادہ پانی کا یوز نہیں کرتی ہوں یہ دیکھیں اسی مطر ٹیماتر دھائی کے پانی میں آلو بھی گل گئے اور مطر بھی گل گئے کیونکہ پانی ڈانے سنس کا ذائقہ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے اب میں اس میں یہ لے رہی ہوں چار کپ چاول یہ روز مر رہ کے جو چاول ہوتے ہیں وہ ہی لئے میں نے کوئی سپیشل چاول نہیں دیئے یہ میں نے چار کپ چاول لئے اور اس میں ایک پیالہ میں نے پانی کا ڈالا تو مجھے تھوڑا یہ پانی کم لگا تو میں تھوڑا سا پانی اور شامل کروں گی لیکن یہ پانی میں نے ڈالا اور میں اس کے ساتھ نمک شامل کروں گی تو میرا یہ اندازہ ہے کہ جب میرے چار کپ چاول ہوتے ہیں تو میں چار چمچ ہی نمک ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ون ٹو اور ٹری اور فور فور چمچ میرے نمک چاہیں گے ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ آدھا کیلو سے زیادہ چاول ہے تو میرا ایک حساب بناوے چمچ کا جتنے کپ چاول ہوتے ہیں اسی حساب سے میرا ایک چمچ جاتا ہے تو یہ میں نے کچھ حساب رکھا ہوئے اب میں نے پانی شامل کر دیا پانی شامل کرنے کے بعد دھنیا پودینہ تھوڑا سا کٹ کر ڈال دیا کیونکہ مٹرالو کے پلاو میں دھنیا پودینہ بہت اچھا لگتا ہے اب میں نے اس کو بوائل کرنے رکھ دیا جب تھوڑا سا پانی ڈرائ ہو جائے گا تو میں اس کو دم پر رکھوں گی ہاں یہ دم پر رکھنے سے پہلے یہ میں اس میں ڈال دی ہوں کالی مرچ کالی مرچ سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ پی سی وی کالی مرچ ہے یہ اوپر سے میں نے چھڑک دی ہے اور میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے جیسی پانی خوشک ہوگا تو میں اس کو دم پر رکھ دوں گی اب میں نے یہ اسٹریج آ گئی ہے جس پر دم پر رکھوں گی اب یہ دم لگ چکی ہیں چاول اور میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا ہے اور ابھی میں اس کی آپ کو کارنیشنگ دکھاتی ہوں فانل لوگ دکھاتی ہوں پہلے یہ دیکھیں رائطہ بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہمیشہ سے میں رسن، ادرک، دھنیا، پودینہ اور اس میں تھوڑا سا تیل ڈال کے اور ہریمج ڈال کے زیرہ ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیتی ہوں اور اس کو آئس کی اوپر ڈال کے فریز کر لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہی آپ کو انسٹنٹ رائطہ بنانا ہے تو فوراں دھئی میں بس آپ نے وہ کیوب ڈالا اور نمک شامل کیا اور آپ کا رائطہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ بلکل بھی کالا نہیں ہوتا آپ آئل ڈال کے بنا کے دیکھئے گا اس طرح کی چٹنی اور اس کو فریز کیجئے گا اور پھر جب آپ اس کو دوبارہ دھئی میں ڈال کے بنائیں گی انسٹنٹ رائطہ تو یہ فوراں سے بلکل گرین گرین سا ہو جائے گا ایسے لگے گا کہ آپ نے ابھی یہ رائطہ بنایا ہے تو بڑے مزے کا یہ چٹنی بنتی ہے اس کی ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو فریز کر دیں تیل ڈال کے اور پھر اس کو آپ دھئی میں شامل کر کے رائطہ بنائیں بہت مزے کا بنتا ہے یہ ہمارے آلو مٹر کا پلاو تیار ہو گیا ہے امید ہے آپ کو یہ آلو مٹر کا پلاو پسن آیا ہوگا اگر پسن آیا ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ